پیچھے والا ترگمہ یاد ہوئی ہے ہماری کچھ دنوں سے بیسل رہی ہے مسئلہ علم قید اس سلسلہ میں فریق مخالف کے جو قرآن مقدس سے دلائل پیش گئی جاتے تھے ان کا تذکرہ ان پر تبصیرہ ان کی مختصر سی تشریحات اور تفصیلات آپ کے سامنے میں نے گزارچ کی ہے اور ساتھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم نے کسی تفسیر کا سہارہ ابھی نہیں دیا تفاصیر کے حوالیات ان آیات کے تاکر کسرت کے ساتھ موجود ہیں آپ کو میں نے کسلو بتا دیا تھا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے مثال کے طور پر ایک آیت آئی ہے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ لَهُ اب مسئلہ ہماری لیبریری ہے اس کے اندر دس تفاصیر موجود ہیں کسی کے پاس بیس تفاصیر موجود ہیں جتنی موجود ہیں آپ ایک آیت کو لے لیں اس کے تحت ان تمام تفاصیر کا مطالعہ کر لیں ان پر نوٹ اور لشان لگا لیں اس کے بعد ان کا مطالعہ کرنے کے بعد ان تفاصیر کی عبارات کو اپنے ریجسٹر میں اپنی کپی میں درج کر لیں تو یہ ایک پورے کا پورا عنوان بن جائے گا اور پوری کی پوری معلومات آپ کے سامنے آگے ہیں ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بھی عنوان ہے اس مسئلے کے حل کرنے کا اس مسئلے کے بارے میں اگر اہل سنت میں اور فریق مخالق میں اختلاف ہو گیا اس کے ازالے کا کوئی حل ہے تو ایک بار نہیں متعدد مطبع میں نے تمام مکاتلی فکر کے علماء سے جب بھی کسی سے بات دی تو میں نے ایک طریقہ زیادہ دیکھا عرض کیا ایسا کر لیں کہ ہمارے اس اختلاف کو ہمارے اس جگڑے کو ایک سو سال ہو گیا یا ایک سو بیس یا پچی سال تک ہو گئے زیادہ سے زیادہ سو سو سال ہم کہتے ہیں اس سو سو سال کے اندر یا سو سال جو بھی وقت ہے اس میں جتنی تفاصیب لکھی گئی ہیں ان تمام کو بند کر کے علماری نگاہ دیں ٹھیک ہے اب چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو پہنٹالی ہوگی تو اب یہ چودہ سو پہلے تیرہ سو سال بنتے ہیں تیرہ سو سال کے اندر آپ ایسا کر لیں کہ پہلی صدی سے لے کر تیرہی صدی تک جتنی تفاصیب لکھی گئی ہیں آپ ان آیات کو نکال کر ان کو سامنے رکھ لیں جو وہ توضیح ارشاد فرمائیں ہم سب کو قبول بلنی چاہیے اگر ان آیات کی تفسیر میں آپ کے نظریے کی تحید ہوتی ہے تو ہم ماننے کیلئے تیار ہیں اگر ہمارے نظریے کی تحید ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھی ذرا کھلے دل سے حقیقت تفریم کر لینی چاہیے تاکہ یہ جو امت کا اختلاف تناظر اور جگڑا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک طریقہ تو میں نے متعدد ورتبہ یہ بھی عز کیا ہے بات آئی سب اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی عز کیا کہ اس کو یوں بھی حل کیا جا سکتا ہے کہ فریقین کے پانچ پانچ جید علماء جو صرف صاحب علم نہ ہوں بلکہ صاحب تخوہ بھی ہوں اور ان کے اندر خشیت بھی کیونکہ عام جو علماء ہیں جنکہ عرف عام میں اپنی زبان میں مولوی کہتے ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں لڑانے والے ان کا تعلق ہوتا ہے روٹی ٹکر کے ساتھ دل کے اندر تقوی موجود ہو امت کا درد موجود ہو خوف خدا رکھنے والے ہونا مسئلہ بور اس لیے قرآن مقدس نے ہر بندے کو پڑھنے والے کو عالم نہیں کہا بلکہ قرآن نے فرمائے علماء وہ ہیں یقشات جن کے دل میں اللہ کی خشیت یعنی اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی موجود اور جن کے دل میں خشیت الہی نہیں وہ علم پڑھ بلے تو قرآن کی تعلیم کی مطابق وہ عالم نہیں ہوگا تو تین مقاتے بھی فکر ہیں تین مقاتے بھی فکر کے پانچ پانچ جید علماء ٹھیک ہے آپ پس میں مل بیٹھ کے اس نقطے پہ غور کریں پہلے ایک سوال میں کہا کرتا ہوں اس سوال پہ غور کریں کہ اس سو سالہ لڑائی میں امت کا فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا ایک سوال تو یہ سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اس اختلاف کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کا تداروں کی ادالہ کیسے ہوگا تو جب یہ پانچ پانچ جید علماء بیٹھ جائیں گے دل میں خشیت الہی بھی ہو امت کا مسئلہ کا نہیں امت کا درد بھی موجود ہو پھر جس وقت وہ بیس کریں گے گفتگو کریں گے انشاءاللہ والعزیز کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے اور اس کی ایسی تعبید نکل آئے گی جس کے اندر کسی کی رسوائی یا پریشانی نہیں ہوگی بلکہ احقاق حق اور امت کا فائدہ ہوگا اس لیے پہلے ہم نے وہ آیات اور ان پر انہی آیات کے اندر تبصر رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا جتنی آیاتیں آپ اگر ان کے اندر تطبو کریں غور و فکر کریں سوچ بھی دار کریں تو ان کا جواب ان کا حل انہی آیات کے اندر موجود ہے اب اس کے بعد ہم یہ آپ نے کتنی آئیاتیں لکھیں اندر بتائیں میں نے کل آپ کو کہا تھا نوٹ کر کے آنا جن آیات میں حضور علیہ السلام کا علم غیب ساتھ آیت نمبر ایک پڑھئے سعید الحسن نے سورت کونسی ہے آل عمران آیت نمبر ایک سو اناسی دوسری ایت کونسی ہے اب دوسری ایت پڑھئے وَعَلَّمَا كَمَالَتْكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَفَدُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا سورہ نسا آیت نمبر ایک سو تیرہ دو ایتی ہو گئی وَلَا رَتْمِ وَلَا جَابِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِينَ سورہ العام آیت اناسی پرد دیکھیں نزلنا علیکل کتابت بیانا لکلی شہید سورہ نال آیت انہوں نے وَلَا يُدِ وَلَا غَيْبِ عَادٌ إِلَّا مَلِلْ فَرَامِ الرَّسُولِ سورہ جن آیت چھبیس فَعُوَا إِلَا عَبْدِ مَا عَوَا سُورَ نَجَمْ آیت دَس وَمَا عَوَا لَلْغَيْبِ بِرَنِينَ سورہ تَقْبِیر آیت چھبیس قُلَّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ عَنْبَاءِ رَسُولِ سورہ حُود آیت ایک سو دیس ہوگی مکمل جی بیٹھ چاہیے آپ لوگوں نے یہ آٹھ آیت نکال لی ہیں آٹھ آیت پڑھ لی جبکہ کبلہ مفتی صاحب علیہ رمہ نے بہت ساری آیت لکھی ہیں تقریباً بیس کے قریب بڑھ دی ٹھیک ہے نا تو میرا خیال یہ ہے کہ ان آیات پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامن رکھنا چاہتا ہوں ہم ساری آیتیں نہیں پیش کریں گے ان آیات میں تین طرح کی آیات ہیں جن پر گفتگو ہوگی ہم صرف ایک عنوان پر کریں گے باقی کو ترہ کر دیں گے ٹھیک ہے وقت کے قلت کی وجہ سے پھر کسی موقع پر ٹائم ملا کو نشست ہوئی تو ہم اس پر انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ ہیں چونکہ اہل سنت کا جو نظری میں نے پہلے آپ کو کہا تھا بے حمد ہی تعالی اہل سنت کا عقیدہ اہل سنت کا نظریہ اہل سنت کی فکر این قرآن و سنت کے مطابق ہے اگر کہیں کمی بیشی یا غلطی یا کمزوری ہے تو وہ ہمارے نظریہ و عقیدے میں نہیں ہے ہمارے اندر کمزوری ہے ہم اس کی تعبیر صحیح نہیں کر سکے یا قوم کو مسئلہ صحیح سمجھا نہیں سکے جس کے نتیجہ میں لوگ اعتراض کرتے ہیں تنقید بلایا تنقید کرتے ہیں وگرنا بے حمد ہی تعالی اہل سنت کا ہر عقیدہ حدیث کی بات نہیں اذکرنا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے یہ بات ہے اب اس پر تین طرح کی آیات ہوں گی جن پر گفتگو ہوئی پہلے نمبر پر تو وہ آیات ہوں گی جن کے اندر دیریکٹری لفظ علم غیب یا غیب کا لفظ استعمال ہوا ہوگا جس میں مزید تشریف توضیف وضاحت کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے ہم کر چکے ہیں غیب کس کو کہتے ہیں مالا یو درد و پہلز وغیرہ بیس آگی ٹھیک ہے ایک نمبر دو دوسرا عنوان آئے گا وہ یہ ہوگا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک پہ تعالی نے ساری کائنات کی علوم کو بیان کیا اب ان آیات کو بھی علوم غیبیہ کا استدلال کے طور پر ان کو پیش کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن مقدس نے یداور رکھا کہ ہر شئے کا علم ہر چیز کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے تو جب ہر چیز کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہوگا ہر شئے کا علم بھی حضور علیہ السلام کو ہے اب اس پر وہ آیات میں آجی تلکے ذکر کر دوں گا جیسے مثال کے طور پر اس قسم کی عنوان کی جتنے بھی آیات آتی ہیں جن کا ذکر جن میں ذکر یہ ہے کہ ہر چیز کا ہر شئے کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے یہ بات سمجھے آگئے ہیں کتنے عنوان ہوگے ایک آئے گا غیب کل لفظ آئے گا اور دوسرا چاہے ہوگا ہر تر اور خوش چیز یعنی ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے ٹھیک ہے دو لفظ آگئے ہیں تیسرا لفظ استعمال کریں گے یہ کونسا شاہدہ یشہدو شہدتا 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 شہود کیونکہ ان آیات میں شہادت مشاہدت کا ذکر ہے اب اس میں علم بھی ثابت ہوگا اور حضور علیہ السلام کا مشاہدہ یعنی نازل ہونا بھی ثابت ہوگا لاتا کی ملين اب پہلے میں ارز کروں شاہدہ یشہدو شہادتا طرق مانا عام طور پر وہ یہ کرتے ہیں کس کا بانوتا ہے گواہی دےنا بشoly جو چیز پورانو سنت سے ثابت ہے ہم اس کے اوپر ایمان لکھتے ہیں ہم ان کو تسلی کے ساتھ مانتے ہیں شاہدہ یشہدو اس کا بانوتا ہے گواہی دےنا اب گواہی دو طرح سکی ہوتی ہے ایک گواہی سن کے بھی جاتی ہے اور ایک گواہی دیکھ کے بھی جاتی ہے اب ہمارا نظریہ یہ ہے حضور علیہ السلام جو کائنات پر گواہی دیں گے یہ شہادت بالمشاہدہ یعنی پوری کائنات کو دیکھ کر آپ کیا ہے گواہی دیں گے باتا کی سمجھیں تو یہاں تھوڑی سی علمی بیعث کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو زندر میں رکھئے گا حضور علیہ حضرت امام اسی سنت آپ نے جو قرآن مقدس کا ترجمہ کیا کنزل ایمان کے نام سے قبال کا ترجمہ ہے قسم سے کہتا ہوں اب علیہ حضرت کا ترجمہ ایسے نہیں سمجھے گا اگر دل میں بوز کی نہ موجود ہو عشق رسول کی شمعہ دل میں روشن کر کے پھر علیہ حضرت کا ترجمہ پڑھیں گے نا پھر مزا آئے گا کہ علیہ حضرت کا ترجمہ کرتا کیا کیا ترجمہ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں اسی حوالے سے شاہدہ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آئیت آتی ہے یہ آپ کے سامنے آئیت ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ پارہ نمبر دوسرہ باقرہ ہے اور آئیت کنسی ہے شاہ بار اب اس کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا کیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ اور ہوں گے پیارے رسول علیہ السلام تم پر نگہ بان کیا لگ بولا جس کا ہم نے کیا کہتا گواہی بالمشاہدہ یعنی دیکھ کے گواہی دیتا یہ بس سمجھا رہی ہے کی نہیں اب اس پر فریق مخالف کے بہت بڑے علامہ شیخ القرآن بھی ہیں شیخ الحدیث بھی ہیں اور وہ ان کو آلہ حضرت کے مقابل کا بندہ سمجھتے ہیں اور اس کو امام اہل سنت کا خطاب دیتے ہیں انہوں نے آلہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رمہ کا ترجمہ اور حاشیہ پہ علامہ مرادبادی کی جو تفسیر ہے خزائل علیفان کے نام سے اس پہ تنقید کی ہے اس کا نابی ہے تنقید مدین بر تفسیر نئی مدین تفسیر نئی مدین آگے بس کر تفسیر نئی مدین بھی ٹھیک ہے بطور علم استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے تو اس پہ انہوں نے اس آیت پہ ترجمہ کیا کہ چونکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رمہ کا عقیدہ ہے حاضر و ناظر کا اس لیے انہوں نے ترجمہ میں گڑھ بڑھ کی ہے کہ اپنا جھوٹا منگرد عقیدہ ثابت کرنے کے لیے شہید کا مانا نگے بان کیا جبکہ شہادت اور گواہی تو دو طرح کی ہوتی ہے ایک دیکھ کے دی جاتی ہے ایک سن کے دوائی دی جاتی ہے تو حضور علیہ السلام جو گواہی دیں گے وہ سن کے اس کو شہادت متسامع کہتے ہیں لہذا شہادت متسامع بھی کافی ہے یہ ترجمہ اس لیے کیا تاکہ اپنا منگرد عقیدہ حاضر و ناظر کا ثابت ہو اب اس پر معاقضہ کیا ہماری جماعت کے عظیم مجتاہدانہ بصیرت کے مالک انتہائی محقق علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے تنقید مطین پر کتاب لکھی اس کا اچھا معاقضہ کیا اس کا نام رکھا توزیح البیان لہل خزائن الارفان دونوں کتاب مارکٹ میں موجود ہے آسانی سے مجیسر آتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ترجمے کے کمال کو دیکھنا پھر توزیح البیان خروم پر لینا اور اگر اس سے بھی مزید کمال دیکھنا ہو ہماری جماعت کے بڑے عظیم علمی روحانی شخصیت قبلہ پیر محمد چشتی پشاور والے ان کی ہے کیا مدارج الارفان مدارج الارفان فی مناہج کنگ دریمان یہ غالباً تین یا چار دن لچپ چکے انہوں نے تو پھر ایک ایک خواہیت کا تفصیل تفسر کیا تفصیل سے ثابت کیا اچھا اب ان کے اعتراض کیا تھا گواہی جوتی ہے وہ سمکھی دی جاتی ہے علامہ غلام رسول سیدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت بات لیا فرماتے ہیں ارے مولانا یا تو پھر آپ کو تفسیل آتی نہیں یا پھر تجاہلِ عارفانہ ہے یا تو آپ کو تجاہلِ عارفانہ سمجھتے ہیں یہ علمِ معانی کی اس طرح ہے تجاہلِ عارفانہ کا مطلب ہے بندل پتہ ہوئے علم ہوئے تے جان مجھ کے انکار چکڑے جالنے سمجھے اس کو کیا کہتے ہیں تجاہلِ عارفانہ بڑے استاجی کی زبان میں ایک مزایا آپ کو میں جملہ سنا دیتا ہوں بڑے استاجی فرمان دے ایک اندہ ہے کملہ تو ایک اندہ ہے یملہ ایک اندہ ہے کملہ ایک اندہ ہے یملہ ایک اندہ ہے یملہ آپ نے پھر ایک مثال فروای فرمانے لگے کہ میں نے نا ایک مرتبہ جب دورہ تفسیل ایک جگہ پہ پڑھایا تو اس وقت ٹیپ بہت کم تھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی عام نہیں تھی تو جب پہلے دن دورہ تفسیل کا آغاز کیا تو محتمی صاحب کے جو شہدادیں تھے نا انہوں نے میرے پہلے دن کی تقریر ٹیپ کر لیں بعد میں جب آپ آکے بیٹھے بات کے اوکرین استادی کی بلوزر رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے خوش تباہ بھی تھی بڑے خوش مزاج تھی تو وہ آکے کہنے لگا حضور میں آپ کو آپ کی آج کی تقریر سناؤں استاد سفر میں ہمارا بیسے سنانا اگر یہ ٹیپ لے گیا میرے سامنے ٹیپ لاتے رکھی تھی وہ تقریر میں نے سنائی استاد جی فرما دے میں نا مزاکہ نا میں ہمارا بیسی اللہ سنان میں بیسی اللہ موٹا تھا مولد ٹیپ پہ جبار کی میگیا بات نہیں سمجھے آپ وہ آگے سے بیان کرنے لگے یہ ٹیپ ہوتی ہے اس میں فلاں پرزہ ہوتا ہے اس میں کیسٹ ہوتی ہے یوں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے اب اس کا خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ دیاد کے رہنے بھلا مولی اس نے پتہ ہی کوئی نہیں گل نہیں سمجھائی تو میرے تو بیسے اس کو چھیڑا تھا بھئے بیسے دس سنہ میں سے ان کی حق ہے تو اب اس میں پوری تنگلی کی تو اب ایک ہوتا ہے کملہ ایک ہوتا ہے شملہ بھئے جنو پتہ بھی ہوئے جان بجھے بن جاوئے جاہلان پڑ اس کو علمِ معنی کی اس طرح میں کیا کہتے ہیں تجاہلِ عارفانہ اب علامہ سعیدی صاحب علیہ رہم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئے دیکھو یا تو ان کو تفاصیل آتی نہیں ہیں اگر آتی ہیں تو پھر یہ تجاہلِ عارفانہ ہیں کیوں؟ اگر وہ تفاصیل دیکھنے کا مطالعہ کر لیتے اگر تفاصیل دیکھنے کا شوق پورا کر لیتے تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے اس پر قاضی بیضاوی تفسیرِ قبیر اور روح المعانی اور مذری بغیر ادالکہ بہت ساری تفاصیل کا نام لیا جا سکتا ہے آپ نے حوالہ جاتی تھی ہے فرماتے ہیں کہ ایک سوال نکل دیا لفظ آیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا لفظ کیا آیا فرماتے ہیں عربی گرامر کا قانون یہ ہے شاہدہ یا شہدو کا جو صلح ہے وہ لام آتا ہے الہ نہیں آتا شہد تو لہو میں نے اس کے لئے گواہ دی تو یہاں اللہ تعالی نے عَلَيْكُمْ عَلَا کیوں ذکر کیا جبکہ اس کا صلح کیا آتا ہے لام آتا ہے یہاں عَلَا کیوں آگیا سعید بھئی کہتا سمجھا رہا ہے نا یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے یاد ہے تو شاہدہ یا شہدو کا صلح کیا آتا ہے لام آتا ہے لہو لیکن یہاں عَلَا کیوں آگیا تو پھر اس کا جواب دیا کاظی بیدا بھی نہیں مطن میں بھی موجود ہے حاشیہ میں بھی موجود ہے اور دیگر کتاب ہوتا ہے کبیر کے اندر بھی ان کے اندر بھی موجود ہے سر باتے ایک ہے شاہدہ یا شہدو اور ایک ہے شاہدہ یا شہدو کے زمن میں رکیم کا مانا پایا جاتا ہے شاہدہ یا شہدو کے زمن میں رکیم کو حسین تیران آنے جیوہ تو حسین پڑھا بھوم ہے رکیم کا مانا حسین تنیا کہنا اب بولنا جاتا ہے کس کا مانا پایا جاتا ہے رکیم کا مانا پایا جاتا ہے نگہ بان اب چونکہ قائدہ یہ ہے گرہ امر کا کہ بساؤ کا جو سلح ذکر کیا جاتا ہے وہ معنی تزمونی کے اعتبار سے ذکر کیا جاتا ہے چونکہ شہادت کے زیمن میں رکیب کا معنی پایا جاتا ہے تو لہٰذا یہ سلح جو ہے شاہدہ کا نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ سلح کس کا ہے رکیب کا ہے اب رکیب کا معنی کیوں ہوتا ہے قاضی بیضاوی کی بار نفس کو تاگے پیچھ ہوں گے مدری کے اندر بھی بیضاوی کے اندر بھی سب کا خلاصہ ایک ہے تمام کی عبارت تنچوڑ یہ ہے کہ فرمایا رسول رکیب کیوں ہوتا ہے رکیب کا معنی یہ متضمن کیوں ہے کہتے الرسولو کر رکیب المہمنے علا امتہی وعدیب علا الرسولو کر رکیب المہمنے علا امتہی وعدیب علا کہتے کیونکہ رسول رسول اپنی امت کا نگے بان ہوتا ہے الرسولو کر رکیب المہمن مہمن کا معنی محافظ نگبان نگران باتا ہے کی سمجھے تو رسول اپنی امت کا کیا ہوتا ہے نگران ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے نگے بان ہوتا ہے اس لیے شاہدہ کو اللہ کے ساتھ متعبی کیا شاہدہ کا صلح اللہ ذکر کیا اگر اس کے زمن میں رکیب کا معنی نہ ہوتا تو اللہ نہیں آسکتا تھا بات آگی زمن تو اب قبلہ سیدی جب آیتوں کے تفاصیل کیا والے دیکھے کہتے ہیں ان کے امام اہل سنت نے یا تو پھر تفاصیل پڑھی نہیں ہے جو پڑھی ہے تو پھر ہم اس کو تدہ علی آرفانہ سے تعمیر کر سکتے ہیں ان کے بارے میں کچھ لفظ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آخر وہ بھی تو امام اہل سنت ہے ہمیں کوئی اطلاز نہیں جس کو برزی بنا لیں لیکن امام اہل سنت کے لیے دیانت دار ہونا تو کم از کم شاہدت ہے یا جس کو مسلح اس امامت کے کھڑا کرے اگر یہ نماز میں خیانت کرے تو نماز نہیں ہوتی ہے اگر امام اہل سنت خیانت کرے امام نہیں ہوتا قسم سے کہتا ہوں بات نہیں سمجھیں اب ذرہ ترج اچھا تو اب ایسے اطلاز سے علامہ سیکنی صاحب نے کہا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو سمجھے ہی نہیں ہے اعلیٰ حضرت نے یہ جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے تمام تفاصیل کا نچوڑ کر کے ایک لفظ میں بات کرے اب آپ مذہدی کی بارت پڑھیں آپ قادی بیداوی کی پڑھیں آپ رازی کی پڑھیں آپ علامہ روسی کی پڑھیں جتنے بھی سوالوں جو لمبی بارت ہے تو امام اہل سنت نے ایک لفظ بول دیا کیا نگے بان اس نگے بان کے اندر تمام تفاصیل کی عبارت کا خلاصہ زبر میں آ جاتا ہے اب اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا کمال بھی سمجھ میں آ گیا اور مسالہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا نے یہاں ترجمہ نگے بان کیوں کیا اس لیے کہ یہاں شاہدہ کا صلح علا موجود ہے اور اگر شہادت بھی تسامو ہوتی تو پھر صلح علا نہ ہوتا اس لیے علا آ گیا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ انتہائی ہے بلکہ میں اپنے لفظ کہہ دوں یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں ہے یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ اللہ کی ترجمہ نہیں ہے یہ کیا ہے ترجمہ نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو میرے مصطفیٰ کریم کا مقام و مرتبہ بیان فرمانا چاہتا تھا اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ میں اس کو بیان کیا ہے یہ کمال ہے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمن اب یہ بات آگے سمجھیں تو اب دلہ غور کیجئے بیعت دور چلا گیا تو میں نے کہا تین طریقے ہوں گے نمبر ایک ایک تو قرآن مقدس میں تمام کائنات قلوم ہیں اس کے لئے جتنی آیات بنتی ہیں وہ ساری کی ساری بطوریں استعظلال پر شوگی نمبر دو جہاں شاہدہ یا شادو شہادت کی بات آئے گی وہ ساری کے ساری حضور کے علم کے لئے دلیل ہوں گی اب یہ بات آگی سمجھ میں اچھا اب چلیئے اب وہ آیات جو مفتی صاحب علیہ الرحمن چند ایک میں آیات کا والا نے توبہ کیا پھر لکھ لینا پڑھ لینا پہلی آیت آپ نے پیش کی ہے وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءُ اللَّهَ یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں اب اس کے بعد دوسری پیش کی ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا اچھا اب اس کے بعد کسی ہے کونسی ہے وَجِقْنَا بِقَعَلَا هَا أُولَائِ شَهِدًا اچھا اب اس کے بعد یہ ایت پیش کی ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لَيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي ٹھیک ہے یہ سورہ آل عمرانے ایترم نے سونہ سی ہے اس ایت میں تھوڑی سی بزات کرنو تاکہ با سمج میں آجئے ٹھیک ہے اس ایت کے بارے میں مفسرین نے بہت ساری تفسیر لے لکی ہے میں صرف ایک تفسیر کا تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں ذرا اس کو دین میں رکھیں گے تفسیر خاضر پارہ نمبر چار زیر آیت مَا قَانَ اللَّهُ لِيَذَنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَامَا أَنتُمْ عَلَيْهِ سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو اناسی تفسیر خاضر کو پڑھ لیجئے اس کی بارے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَوْرِزَتْ عَلَيَّ اُمَّتِ فِي سُوَرِهَا میری امت کی صورتیں میرے سامنے پیش کی گئیں پھر تیرے مٹی والی صورتیں مٹی ٹھیک ہے کما عَوْرِزَتْ عَلَى آدم جیسا کہ وہ صورتیں پیش کی گئیں پیارے آدم علیہ السلام پر وَعْلِمْ تو میں جنابیہ گیا میرے پاس علم آگیا مَنْ يُؤْمِنُ بِي کون ایمان لائے گا وَمَنْ يَكْفُرُ بِي اور کون میرا انکار کرے گا لفظ سمجھ آگئے یہ تفسیر خاضر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک پہ تعالی نے مجھے بتا دیا قیامت تک کون کلمہ پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا سوارے کسارا بتا دیا اب اس کے بعد الفاظ سنیئے فَبَالَغَ ذَالِكَ الْمُنَافِقِينَ یہ خبص اپنی طرف سے کنوں کو خبر پہنچی مُنَافِقِينَ فَقَالُوا اِسْتِحْزَاءً انہوں نے کیا کہا استِحْزَاء کا منہ کیا ہوتا ہے مَزَاقًا مَزَاقًا یعنی مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ جب حضورﷺ علیہ السلام اپنے علم کا اعلان کر رہے ہیں اور مُنَافِق مَزَاق کر رہے ہیں قسم سے کہتو یار عشق رسول میں دوب کے ان آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں پھر پتہ تلے گا میرے محبوب کے علم کی شام کیا ہے تم اپنے علم کے چکر میں اپنی انعانیت کے چکر میں مسلک کے تربیج کے چکر میں کیوں تم ہاتھ چھپاتے ہو آئیے ذرا پھر محبت سے پڑھئے کیا کہا فَبَالَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ یہ خبر جب مُنَافِقِينَ کو پہنچینا قَالُوا اِسْتِحْزَاءً زَعَمَ مُحَمَّدٌ محمد کریم علیہ السلام گمان کرتے ہیں انہو یادمو کہ بے شک وہ جانتے ہیں مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ اس پر کون ایمان لائے گا وَمِنْ يُقْفِرُ اور کون انکار کرے گا مِمَّا لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُو ان میں سے بھی جو ابھی تک پیدا نہیں کی جی بید وَنَحْنُهُ مَعَهُو وَنَحْنُ مَعَهُو اور ہم حضور کے ساتھ ہیں وَمَا يَعْرِفُنَا ہم کو نہیں جانتے کیا کمال کی بات لکھی ہے خاظر نے اللہ ان کے درجات بلند فرمایا کمال کی بات لکھی ہے ٹھیک ہے نا کیا کہا حضور نے فرمایا مجھے علم ہے قیامت تک کون کلمہ پڑھے گا کون نہیں جو پیدا ہو گئے وہ بھی جو پیدا نہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں یہ خبر پہنچی کن کے پاس فَبَالَغَ دَعْلِكَ الْمُنَافِقِين منافقین کے پاس یہ خبر پہنچی تو مذاکم کہتے ہیں دیکھو جی دیکھو یہ کہتا ہے جانتا ہوں حالانکہ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُنَا ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں جانتے نہیں ہیں بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں اُتُو پر دے ڈِدُو پر دے سادہ پتا کوئی نہیں دلہ کیا متحق نہیں کرتا اب ان نادانوں کو کیا پتا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو ان کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کے لئے خبوشتے ہیں وہ یار مجھے شیخ بھول گیا میرے شیخِ طریقت نصیرِ ملت نے ایک شیخ لکھا تھا اگر کسی کو آتا ہے کیا نورو ہاں جی نورو گے نورو گے چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں پر تیرے عیبوں کو چھپائے انہی آیت کا تردمہ ہے بات نہیں سمجھے تو میرے نصیرِ ملت میں جو شیخ لکھا تھا قسم سے کہا تو قرآن کا تردمہ کیا ہے آپ ان کی رنگیں نظام پڑھ کے دیکھیں ہر شیخ آیت کا تردمہ یادیس کا تردمہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہو یا کہنا پتا کوئی نہیں آگا شکر کر انہوں نے تو پردہ رار رکھا ہے یعنی ان کی عیب ظاہر نہ ہو جائے اب آگے کیا اکا ذرا سنی ہے فبالا غزالے کا رسول اللہ یہ خبر حضور تک پہنچے بھی منافق یہ بات کرتے ہیں فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرْ حضور علیہ السلام مِنْبَرْ سے کھڑے ہو گئے فَحَمِدَ اللَّهُ اللَّهُ کی حمد کی وَعَسْنَ عَلَى اللَّهُ کی تَرِحْكِ سُمَّ كَالَ مَا بَالُوا اَقْوَامٍ کیا حال ہوگا اس قوم کا تَعَنُو فِي عِلْمِي تَعَنُو فِي عِلْمِي کیا حال اس قوم کا جو میرے علم کے بارے میں تَعَنُ کرتے ہیں لَا تَسْأَلُونِي أَن شَيْئِن مَتْ سَوَالُ کرُتُم مجھے مجھ سے کسی شئے کے متعلق فِي مَا بَيْنَكُم وَبَيْنَسَا تمہارے اور جو تمہارے قیامت کے درمیان میں ہے یعنی اب سے لے کر قیامت تک چتنا واقعہ زبانہ موجود ہے إِلَّا أَنْبَأْتُكُم بِهِ تم سوال کرو قیامت تک کے ہر سوال کا جواب آمِنَكَلَال تمہیں یہاں ممبر پہ کر رہے ہو اس سے بڑی تصریح میں نہیں لان سکتا یہاں قسم سے کہتا اس سے بڑی وضاحت نہیں کر سکتا بات سمجھا رہی کیا نہیں آ رہی ہے اچھا اب ذرا غور کیجئے اب آپ نے کیا کہا سوال کرو میں جواب دوں اس کے ساتھ میں صرف وہ بخارش علیہ آتا ہے نا تو میں آپ کو وہ ایک دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں اب یہ بات آگی سمجھا جب یہ بات ہوئی إِلَّا أَنْبَأْتُكُم بِهِ اب امامِ خازن فرماتے ہیں اللہ تبجبہ ممبر پہ خڑے تھے نا اب اگلا جمعہ میں اپنے ذوق کا کہنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے یہ ہے جب یہ بات اشارت کرو یہ تفسیر میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے شرعہ میں نہیں ہے میں اپنے ذوق سے کہنا چاہتا ہوں کل کوئی نہیں یہ نہ کہا مجھ سے سوال کریں کینے کتاب جنگ کوئی ہے کتاب کا ہی نہیں ہے میرا بیدار یہ کہتا ہے میرا ذوق یہ کہتا ہے اللہ تبارک پتالہ نے جبرائیم کو بھیجا جبرائیم جا یہ خبر قرآن میں دیکھیا کیوں؟ پر میں ہو سکتا ہے اگر یہ بات رہے نہ حدیث تک کل آنے والا مولوی کہے گا اس کی سند کمزور ہے اس کا راوی کمزور ہے اس پہ فلاں نے جرع کیا فرمایا ہم یہ مسئلہ جرع سے پاک کر دیں کوئی تانہ نہیں کر سکے گا کوئی اطراز نہیں کر سکے گا بھئی سند ہوگی تو اطراز ہوگا جب قرآن کی حیط آئیگی سند ہے ہی نہیں ہے تو اطراز کس بات کا ہوگا اس لئے اللہ کریم نے فرمایا اے جبرائیم جاؤ ذرا اب یہ حیط لے کے جاؤ کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہے تو لیکھ جاؤ یہ سالت میں تم ہو اللہ تعالی تم کے سالت میں نہیں چھوڑے گا آج اللہ فیصلہ کر دے گا حتی یمیز الخبیثہ من الطیب اللہ خبیش کو علا کر دے گا حتی جن کو علا کر دے گا آگے کیا فرمایا حتی یمیز الخبیثہ من الطیب اب یہ دعوی تھا حضور علیہ السلام کا لا تسألونی انشئئن سوال کرو کیا پھر کسی نے سوال کیا یا نہیں کیا اب دیکھئے سی بخاری میں جی چلو یہ کچھ میرے گی باقی میں ہمیں بتاو وہ جو کتاب ہے نی میری متنازہ مسحر کے مصطفی فیصلے اس کے اندر تمام کے حوالے بمائے صفحے بمائے امباب لکھیں اور اس میں ایک سو پندرہ آدیس مبارکہ نقل کی اور ساری کی ساری صحیح جیسے اب یہ میں پوری آدیسے تو نہیں پڑھوں گا ٹھیک ہے فَحَمِدَ اللَّهُ النَّبِي مگر میں دیکھتا ہوں اس کو فی مقامی حاضر اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر حد تک جنت بن نار یہاں تک کہ میں کھڑے ہو کر جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں اب جو مشاہدہ کی تعویلیں کرتے ہیں نا بھئی گوائی سن کے بھی دی جاتی ہے گوائی دیکھ کے بھی دی جاتی ہے اب رعے تو کیا تعویل کریں گے یہ تو مستر رویت ہے لیکن پھر اکل ایار ہے سو بھید بنا یہ رویت بسری بھی ہوتی ہے رویت قلبی بھی ہوتی ہے کریں گے تعویلیں ان کے جوابات الحمدللہ موجود ہیں آگے سمجھیں اب اس کے بعد پھر کیا کہا آپ نے فرمایا سوال کرو کیا کسی نے سوال کیا کہ نہیں اب حدیث سنی آبِ صدی صفاق کے راوی حضرت عبو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوری سند موجود ہے سُئِلَ النَّبِيُّ اَنْ أَشْيَاءَ قَرِهَا آپ سے ایسی چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جن کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے یعنی آپ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے سوال کرنے کو کیوں کہ سوال کریں گے ان کے بارے میں بتا دیں گے ان کو لن پتا دے گا تو ہر یہ حقیقت کیا ہے لیکن جب لوگوں نے بار بار اس پر اصرار کیا جب سوال یہ کسرت ہوگی آپ آگے کہا ہے غاضی بار حضور ناراض ہوگی حضور کیا ہوئے یعنی ان کے سوال کرنے پر آمنہ کلال بار بار سوال کرتے ہیں مومن کا کام تو نہیں ہوتا نا یعنی حضور سے سوال کرے مومن کا تو کام یہ ہے اے مصور کھینچ بو لکشہ جس میں یاد آئی ہو ادھر حکمِ نبی ادھر گردن جھکائی بس یہ ہوتا ہے مومن کا کام یہ منافق کیا کیتا ہے جو سوالات کرتے ہیں اب آگے سنو سمکالا لناسے پھر میلے آقا کریمینے لوگوں جو کہتے تھے نا پتہو بیٹا دا سنتے میں فرمائے سلونی ام ماشت سلونی جو جی چاہتا ہے سوال کرو امم مامِ ماں بوصولہ شیطن کے اندر اموم کا معنی ڈبل اموم ہے جو جی چاہتا ہے ماں اموم کے لئے زبیل اکول غیر زبیل اکول زندہ جس چیز کے متعلق جی چاہتا ہے سوال کرو فقالا راجلون ایک بندہ کھڑا ہوگی ہے من ابھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ مطن میں نہیں ہے بین السطور میں لکھا ہوا ہے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ بتائیے میرے باپ کا نام کیا کالا ابو کا حضافہ تیرے باپ کا نام تو حضافہ ہے اب حضور نے یہ نکاح جیسے رہے تھے جا جبریل آ جائے گا میں فرشتے ہیں واجلے کہے گا پھر میں تمہیں بھوس کے بتاؤں گا بات نہیں سمجھ جائی سوال کیا فورا جواب فقام آخر یہ ویٹھ گیا دوسرا بندہ کالا میں نبی یا رسول اللہ اب یہاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے باپ کا نام بتائیے فرمائے ابو کا سالم تیرے باپ کا نام سالم ہے جو مولا ہے شہبہ کا فلمرہ آ عمر ما فی وجہی جب حضرت عمر نے حضور کے چہرے پہ دیکھا نا تو نراضگی کے اثار تھے کہتے ہیں قالا یا رسول اللہ انہا نتوبو اللہ ازا و جل ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اب اگلے لفظ میں اپنے طرح سے کہہ دوں یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں یہ بیمان منافق اعتراض کرنے والے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں اعتراض کرتے ہیں ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے تو حضور کے علم پر جو تنقید یہ اعتراض کرتے تھے ذالک المنافقین فبالغہ ذالک المنافقین ہے کتنی حدیثیں پڑھ دیئے ہیں دو اب آگے تیس ریبی اس حدیث کے رابی یدرہ تعالیٰ سبنے مالک اللہ تعالیٰ نو ہے اب آگے مالک اِنَّا رسول اللہ السلام خوار آجا آپ تشریف لائے فقام عبداللہ بن حضافہ عبداللہ بن حضافہ کھڑے گئے فقالا من نبی یا رسول مرے باک کرم فرمائے ابو کا حضافہ سمہ اکثر اِن یکول پھر آپ نے بار بار کہا سلونی 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 یعنی ایک بار نہیں کہا پھر چک کر کے بیٹھ کے فرمائے نہیں اکثر اکثر آپ فرمائے تیرے میا جو چیز تیرے جی چاہتے پوچھو جو جی چاہتے سوال کرو پوچھو تو سلونی فرمائے اکثر اِن یکول سلونی فبارک عمر علا نبتہ فقالا رضینا باللہ ربن وَبِلِ السلامِ دینا وَبِ مُحَمَدِ نَبِي صلاح سن تین مرتبہ حضرت عمرنے کا فساقہ تر خاموش ہو گئے ہیں یا رسول اللہ یہ بہیمان اعتراض کرتے ہیں ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں تمہیں رسول مانتے ہیں دین کو دین مانتے ہیں ہمارا تو کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہی احتراض اسی بخاری کے اندر مختلف اثاریب کے ساتھ اب چکے وہ جو پہلے صفحہ تھا اس پر تو میرے نشان لگے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے خیال ایک سے نکافتے ہیں باطل ہم نہیں ہو جائے گی اب پتہ دا گیا تو اب میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم اس حائد کو پڑیں گے مَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَ اللَّهَ يَدْفَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ لِشَانْ صرف میں اس کا آپ کو شانع نزود بکایا باقی آیات کا آپ نے خود دیکھنا ہو گا ٹھیک ہے کیسے نہیں آیتی ہوتی آگے فرمائے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَقُنْ تَعْلَمْ جو بھی حضور نے جانتے تھے آپ کو سکھا دیا آگے پرانے فاق کا مطالعہ کریں تو حضور علیہ السلام کی دو صفتوں کو اللہ نے عظیم کہا ہے کتنی صفتوں کو ایک وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٍ عظیم ایک وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَغْضُ اللَّهِ عَلِيْكَ عَزِيمًا بات آجی سمجھ مجھے اچھا اب یہاں فریق مخالف کے ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کو تھوڑا سال کر لیں علمی سوال ہے علمی جواب پھر میں نے آپ کو کہا تھا اگر آپ یہ علمی جواب پڑھنے ہیں تو پھر پڑھیں آپ قاضی غلام آمون صاحب کو ایک اور بھی اسلام کے بندے قاضی عبدالصبان صاحب کھلا بٹیا لگا ان کی کتاب بھی ہے آپ کبھی پڑھ کے مطالعہ کر کے دیکھیں مَوَاحِبُ الرَّحْمَان فِي رَزْدِ جَوَاحِنُ قرآن ایسا معاخضہ کیا ہے کہ آج تک مَوَاحِبُ الرَّحْمَان کا جواب ہی نہیں لکھا ان کی تحرین اور ان کی تحرین آپس میں ملتی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی حوالے فنون کے دیتے ہیں یہ بھی حوالے امام الفنون ہے ہر فن کے بادشاہ اب یہ ایک سوال کرتے ہیں یہاں اَجْحَدِي أَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُنْ مِن ما کس کے لیے اموں کے لیے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سارے کا سلام کو بتا دیا اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر قرآن پاک میں یہ نفذ آگیا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کَمَا اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَمْ مِنْكُمْ يَجْرُ عَلِيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سکھا دیا تم کو جو تم نے جانتے تھے اب یہاں ہی ساعت کا مصداد تو رسول نہیں ہے ما عموم کے لیے اب اس کا مطلب ہے ان کے پاس تمام چیزوں کے لیے ان کے پاس بھی آگیا کیونکہ وہاں بھی ما عموم کے لیے یہاں بھی ما عموم کے لیے سوال آگیا ان کا سمجھ میں اب میں زیادہ بحث دون نہیں کروں گا قربان جائیے قاضی صاحب نے جو کمال کا جواب کیا ہے اور اشتیار میں یہ شکر ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَارِدُو رُبْجَبْدَ آگی سے میں کوئی سوال کا میں نے افضاد کر دی تو نقضِ اجمالی کے جریان کے واسطے شرط ہے بے اینہی دلیل جو جاری مادہ نقض میں ہو کما ہوا تکررہ فی علم المنادرہ پس دلیل ہماری مجموعہ ہے تین اجزاء کا کہتا ہے نقضِ اجمالی وارد کرنے کے لیے تین شرطیں ہیں جب تک وہ شرطیں نہ پائی جائیں تو نقضِ اجمالی وارد نہیں ہو سکتا اور ہماری دلیل یہ تین اجزاء کا منہ ہوا ہے نمبر ایک فائل معلم صاحبِ فیضِ عام ہے عبارت کا دوسرا کیا نام ہے مسجدہ مکفوانا بھی ذرا دیکھئے گا فائل معلم صاحبِ فیضِ عام ہے معلم کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی اللہ تعالیٰ معلم بھی ہے اور صاحبِ فیضِ عام بھی ہے آگے مفعول متعلم ذی استعدادِ تام ہے فائل اگر مقتصد جبلا کہہ لیوں فائل معلمِ عام ہے متعلم صاحبِ استعدادِ تام ہے اور ما عام اندل انام ہے شاب تو میں بھول گیا کچھ وقت تھا میں نے اس کتابوں کے کے کی سفر زبانی کیا دیئے تھے جب بھی کوئی بات کرتا بس یہ کتاب ہوتی اس کے سوال پوچھو چا موج کوئی جواب نہیں دے سکتا تو اب تو مجھے یہ شوق ختم ہو گیا منادروں کا اللہ نے کرم کیا شوق ختم ہو گیا منادروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتی ہے کرنے بھی نہیں آپ نے یہ تو مسئلہ عقیدے کی بدات کے لیے اذکر رہا ہوں وہ کہنا منادریں نہیں کرتا منادروں سے مسئلہ حل نہیں چکڑا ہی چکڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے مسئلہ جو ہے مناظرانہ ذیر کے برے ہیں مسالحانہ ذیروں نے مسئلہ جو ہے یہ چیئی سبات چیئی ہے چلو بارن تو وہ ایک الگ بات ہے تو کیا کہا اب چونکہ ہماری دلیل میں تین اجزاء ہیں فائل معل صاحب فائل معلم صاحب فیض عام ہے جنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور مفعول متعلم جنی آکھا کریم ذی استعداد تام ہیں اور ما آم اندل انام ہے اب تم نے جو ایت پیش کی یہاں معلم کونے اللہ نہیں ہے یہاں معلم رسول ہے ٹھیک ہے اب یہاں متعلم کونے مخاتب اہل کتاب ہیں تو کیا اہل کتاب کو یا کفار ہیں یا مومن بھی فرض کر لے ہو تو کیا ان کو نبی کے برابر درد ہوگے ماد اللہ یعنی جتنی استعداد نبی کی ہے اتنی ان کی ہوگی تو ہوئی نہیں سکتی ہے لہذا نقصیج والی واضح کرنے کے لیے تین شرطیں میں نے رکھی تین اجزاء رکھی تم بھی اجزاء ثابت کر دو مانے کے لیے تین ہے اس کا ایک جواب جواب دو مقابلہ جمع بن جمع تو تقسیم افراد ای افراد پر کرے گی کہ ما تکررہ رہا فی الاسرول فی الاسرول صدر شرح لے کہا یا پس نس سے تو ایک علم ایک مخاتب کا ثابت ہوگا پس اس سے کان ثابت ہوا مخاتبین کے واسطے علم ما کانا بما یکون جو سائل کے نظر محال ہے جواب کوئی نہیں سمجھایا اس کا ذرہ میں مختصر بداہت کروں سمجھ آجا یہ قائدہ آئے گا شرح مکایہ کے اندر قائدہ یہ ہے جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آئے تو اس کو تقسیم احاد علالعہاد کرتے ہیں قائدہ لفظ آجا جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آئے تو اس کو تقسیم احاد علالعہاد افراد لفظ بولنے تم یہ کی بات ہے یعنی جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آئے جب اس کو تقسیم کریں گے تو جمع جمع کے مقابلے میں نہیں ایک ایک کے مقابلے میں آئے گا قائدہ سمجھ میں آیا نہیں میں مثال دے تو پھر اس سے سوکا کا مجھا دی قرآن پاک میں لفظ آئے ہیں الرجالو قبام نعلن نسا الرجال جمع باہد النسا جمع اب کیا ہے اعتقدر جمع رجال قبام یعنی آدمی حاکم ہے اور تو جو ترجمہ بات میں کریں گے یہ جو جدید دانشور اپنے آپ کو کہتا ہے یہاں ترجمہ حاکم مت کرو ان کے بارے بھی بینشاللہ میں آپ کو بحث لکھوں گا کہ یہاں قبام کی ترجمہ کیا ہے یہ لوگوں کو قسم سے کہتو ذارہ بات کی غطہ نیتی وہ بھی مفسر قرآن بن کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتا جی یہ مولی ترجمہ غلط میان کرتے ہیں بہت قسمتی یہ ہے کہ جب انگر پرسان یہ کنجر ناچنے والے قرآن دین کی تشریح ٹی وی پہ پیٹھ کے چیلن پہ پیٹھ کے کریں گے پھر تشریح یہی آئے کی قسم سے کہتا ہوں بات نہیں سمجھائی آج ہمارے دن دے کہ یہ ناچنے والے لوگ نیر فلاسی میں اوکیش شد انٹرمیشن کے چیئے آگے سمجھیں یہ کنجر کر رہے ہوتے ہیں اور ویسے بھی وہ خوش نصیب ہے ماشاءاللہ ہمارے مرک پاکستان کی خصوصیت یہ ہے میں دیکھتا ہوں علماء کو اہلِ علم کو انہوں نہیں دیتے دمگا حطور کی صدن عباد جتنے آپ دیکھیں گے یہ کنجروں کو دیتے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کنجر کنجر سے مناسبت رکھتا ہوگا کوئی نکول الجنس و جمیل الالجنس ہے تو اہلِ علم کو اہلِ علم کو اہلِ علم کو اہلِ علم نہیں دی جاتے ہیں حضور کی وہ بات یہ ہے کہتے ہیں کہ حق بولنے والے کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اور اگر ناچنے والوں پر گاڑیاں دی جاتی ہیں آپ پاکستان کنجر ہی پیدا ہوں گے خالد بن ولی تھی وہاں اس نہیں کرتا یار اس سے بہت ترجملہ شیخ سادی نے کہا تھا وہ میں آپ کو بھی دیس نہ دے تو مزا دے گا شیخ سادی مطلعہ لے کے چلے گے پینڈیچ انہوں نے پیسے لگے کتے ہیں وہ بٹا پیا چامل لگے تو زمینے کے پس ہویا وہ نہ پٹی جا دوہ پتھر پیا وہ ہی پس چاہے نہ پٹی جا تنیت چاہے تے شیخ سادی مردستہ فرما میں لگے عدیب لوگیں کتہ نو کلہ چاہ دیتا ہے نے پتھر بانتے رکھے نے چاہے بابا سادی گلہ سمجھا کوئی بات نہیں یہ میں نے کہہ دیا جو کچھ بلتر میں ہوتا ہے بیٹ بھی وہ یہ آتا ہے کنجر کنجر کوئی نام دے گا عالم کو کبھی نام عباد نہیں دے گا بائی یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا جو بادشاہ عالم ہوتے تھے میں نے وہ واقعہ پڑھا بھی پڑھیں گے کبھی کتابوں کا متعلق کریں اورنزیب عالم کی بات چاہتا علامہ عبدالکیم سیالکوٹی کو کہا میاں ایک پرات لیلو او دوچکی کرو بادام روغن رکھو علامہ سیالکوٹی پیر رکھ کے بہت کے کریں مطالعہ دماغ تازہ ہوئے گا جو تو اٹھی جاوے نا اے دے پیرہ دھوان ہے نا وہ اورنزیب عالم کی کو دو تبرک بنا کے میں پیا کرتا بات نہیں سمجھے تو بھائی جو علم کی قدر جاتا ہوئی اب ان سے تبک کریں یہ کیا ہے عزیب بات ہے یاد چلو بارہ ہم بھی بولے والے لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں اللہ ہمیں بھی اداریت تبتہ کر چلو بات دور چلیئے اب اس کو سمجھانا چاہتا ہوں تو اب قرآن مقدس کی احد پر اور کریں الرجال جمعیہ واحد اب جمع کے مقابلہ جمع کے ساتھ آئے گا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ایک مندر ساری عورتوں پر حاکم ہوگا تقسیمِ احاد علی الاحاد افراد علی الافراد یعنی ایک کا مقابلہ ایک کے ساتھ یعنی ہر شوہر اپنی بیوی پر حاکم ہوتا ہے بات آگی سمجھ نہیں تو اب علامہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں بھائیو علمکم معلم تکونو تالمون میں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آئے ہم نے جو عید پیش کی ہے معلمہ کا معلم تکون میں جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ نہیں ہے اب کہتا گیا سمجھ نہیں ابھی میں نے تھوڑی بدات کیا اب اس کا مطلب ہوگا یہ دوسرا جواب دیا ہے کس نے قاضی علامہ ہوگا تیسرا جواب ہے اس سے بھی کمال کا دیا لیکن یعنی بات لمبیوں بھی چھوڑتے ہیں آپ کو میں نے کتاب بتا دی اس کا مطالعہ کر لینا کیا کمال کے جواب دیتے ہیں ایسی کتابیں پڑھیں تاکیب کا مادہ پیدا ہوگا پھر ہمیں ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی پھر ہماری دوڑے با یہ والوں سے جان چھوٹ جائے گی بارحال چلو دعا کر اللہ نہیں دیتا تاک لیں تو اب باتا کی سمجھ میں تو یہاں تقسی میں احاد علالہ حاد ہوگا افراد علالہ افراد ہوگا جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آ جائے اب اس کا مطلب ہوگا ہر بندہ تمام عورتوں پر حاکم نہیں ہے اپنی بیوی کے لیے وہ کبام ہے کسی دنوں میں میں نے ایک دانشور کا قول پڑھا کسی اخبار بھی بڑا پیارا لگا مجھے آپ کو سنا دیتا ہے ایک عورت نے کسی دانشور سے سوال کیا یہ اسلام کا کیا نظریہ ہے آدمی کو عورت کا یعنی شہور کا نوکر غلام بنا دیا یہ اس کے لیے مسکرہ بنائے یہ اس کے لیے روٹی پکا ہے یہ اس کے لیے غلامی کا درست دے دیا ٹھیک ہے یہ کیا تصور ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی انسان ہے اس نے بڑا خوبصورت جملہ کر کمال کر دیا مختصر جملے میں جواب دیا کہا چاہیے بتاؤ تم اپنے خواب کی نوکری کرتے ہو اس نے کہا بیل پل ٹھیک ہے اس نے کہا بچاؤ اس بیٹے کتنے آپ اس نے کہا میرے تین بیٹے اب کہا قرآن کہتا ہے یہ جو بیٹے یہ ماں کے قدم چومیں ایک کی تو نوکری کرتی ہے اللہ نے اسلام نے تین نوکر تیرے بنا دی حضرتی تُو حضرتی اسلام ظلم کرتا ہے بات آگی سمجھ میں نا تو بھائی اسلام کو سمجھے یہ اصل میں اترازیوں کرتے ہیں ہم نے اسلام کی صحیح تصویر پیچھ نہیں کیا آپ پکی نوٹی کچھی نوٹی والا اسلام علیہ وقت ہے آپ ان سے چھوڑیے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں سب کچھ قرآن کے ادر موجود ہیں اس کو ایک بار میں نے ایک اور انداز حلیت کیا تھا عورت کہتی ہے گھر میں خواب کی غلامی کرنی پڑتی ہے لہذا میں ازادی دی جائے میں نوکری کروں میں ملادمت کروں تاکہ خود پیسے کم ہو خود پیٹ برو مجھے خواب کی ضرورتی نہ ہو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کوئی اتراز نہیں ہے اب مجھے بتائیے میں نے کہا ایک خواب کی غلامی پر آپ کو اتراز ہے ایک لڑکی جاتی ہے ملادمت کے لیے ڈیو کمپنی کے پاس وہ اس کو اپنی ملادمت رکھ لیتے ہیں کہتے ہیں تم نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے کوئی آدمی اوپر سے بٹن دبائے تم فوراں دوڑ کے جاؤ بوتل چاہیے پانی چاہیے اکمار چاہیے کیا چاہیے تو میں نے کہا گاڑی میں کتنے بندے ہوتے ہیں ساٹھ ستر تو ہوتی ہیں نا اور میں نے کہا یہاں ایک بندے کی نوکری سے ڈردی ہے تو وہاں کتنوں کی نوکری کرتی ہے چلو جہاز میں ارہوسرس کو دیکھ لیں وہاں اس سے بھی بندے زیادہ ہوتے ہیں ڈائی سو تین سو کیسو بڑے بڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ میں نے کہا ایک کی نوکری سے ڈر کے کہ کتنی کی نوکری کروگے اس لیے اس کو چھوڑویں اسلام کا نظام آنے اسلام کی بات کریں اسلام کسی کو نوکر نہیں بناتا عورت کو خامند کا نوکر نہیں بناتا ٹھیک ہے بات نہیں سمجھئے عورت کو اسلام خامند کا نوکر نہیں بناتا آگے سمجھیں پہلو سے پیدا کیا پہلو میں رکھتا بات نہیں سمجھ دل کی جگہ پڑھ رکھا ہے اسلام نے تو کہاں تلی گئی ہے کس مغرب کی بات کرتی ہے کس یورپ کی بات کرتی ہے کن نظریات کی بات کرتی ہے اسلام کو چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر یہی نظریہ سامنے آئے آؤ اسلام کو سوچیں اس لئے اسلام اسلام پیش کرو قوم کے سامنے یہ جو جدید پڑھے لکھے میں سنتوں کبھی کبھی سن لے تو یہ جدید جو دانش پر ہے نا آپ نے آپ کو بڑی عقل مند کہتے ہیں قسم سے سنتوں کی باتیں سنتا ہو نا میں ہنس تھا ہوں کہ تو یہ بھی اپنے آپ کو دانش پر کہتا ہے خدا اس قوم کی عالت نہیں بدلتا جس کو نہ ہو قیال اپنے حال بدلتا لا یو کوئی جیرو مابی قومی نحطہ او اقوال پھر اندر آگیا اقوال کہتا ہے کنجش کے فروما یا کوئی شاہی سے لگا دو اے نکلو میدان میں ان بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ان بڑے بڑے بڑیروں کے ساتھ ان بڑے بڑے جاگیرداروں کے ساتھ جارہ میدان میں تو نکل کے دیکھو اللہ کی نظر کے یہاں شاملی آلوتی ہے یہ چڑیاں چار کٹھیاں ہو جائے ہیں نا چڑیاں امانہ جال اڑا کے لے جانتی ہے قسم سے کہتا اور نکے نکے تو اسی سکول پڑھ دیو تو پڑھا ہے کوئی نہیں میں کوئی نہیں پڑھا سکول لیکن تمہیں سناتا ضرور پہ سکول میں کیا پڑھایا جاتا ہے بات نہیں سمجھتا اوہ ایک کہانی پیش کی تھی جانتی ہے میں کہانی نہیں پیش کرتا چند چڑیاں کٹھا ہو کے جال اڑا کے لے کے جاتی تھی اگر علماء دست بستہ مادرت کے ساتھ ارز کرتا ہوں آپس کی یہ لاری چھوڑ کے یہ متحد ہو جائیں آج بھی قسم سے کہتا ہوں انگریز کے جتنے ٹاؤٹ بیٹھے ہیں نا ان کو پاؤں کی جوتی کے نوکر پر ٹھوکر پر رکھیں گے پھر پاکستان کے اندر اسلام آئے گا اب جب تک یہ علماء آپس میں اتفاق نہیں کریں گے اتحاد نہیں کریں گے پھر ان کے جوتے ہوں گے ہمارے سارے میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں مجھے تحجب ہوتا ہے سوس ہوتا ہے جب بحقیوں کو چھوڑیں ہماری ہی جماعت کے علماء ایک دوسرے سے سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیبل پر بھیسنے کے لیے تیار بھی ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ یہ کہتا ہے ہم امت کی میڑی اور کشتی کو بار لگا دیں گے نہیں لگا سکتے نہیں لگا سب سے پہلے اپنے اندر سے بغز کینا حسد انامیت خود پرستی حرث لالت یہ گندی سبات ختم کریں پھر انشاءاللہ دین اسلام مشکل نہیں ہے ہم نے اس کو مشکل بنے چلو کتنی ایتیں ہوگے میرا خیال ہے آج اس مسئلے کو تھوڑا زباندی کرتے کالسی ایت پڑی تھی بس آگے آیتیں پڑھ دیتا ہوں مَا فَغْرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ کیجئے آگے آیتیں بَلَا رَتْمٍ بَلَا جَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِی آگے آیتیں بَنَزْلْنَا حَلَيْكِ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ آگے آیتیں مَا كَانَ حَدِيثٍ يُفْتَرَ بَلَا كِنْ تَسْدِيكَ الَّذِي بَيْنَجِدَهِ وَتَفْسِيلًا قُلِّ شَيْءٍ آگے آیتیں اَلْرَحْمَنُ عَلَّمِ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَا قُلْبَيَانًا آگے آیتیں عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا جُذْهِرُ وَلَا غَيْبِهِ آَحَدًا إِلَّا مَنِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ آگے آیتیں فَأُوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا آگے آیتیں وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَدَدِين وہ میرا نبی غیب بتانے میں بھی وخیل نہیں ہے اب انہوں نے تفسیروں کی باتیں کی ہیں ہم تفسیر میں نہیں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات چھوٹی سر میں اس عیت کا ترزمہ کیا ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَدَدَدِين نبی غیب بتانے میں وخیل نہیں ہے فریقِ مخالب کیا ہے ہُوَا زمین کا مرضی نبی نہیں ہے میں نے اپنے کو کہا تھا کہ آپ کبھی یہ ٹینشن نہ لیں آپ ان کو کہیں جو بات آپ کرے ہم لانے کے لئے تیار ہیں لیکن کم از کم وہ بات محکم ہے کم از کم بات نہیں سمجھتے اچھا اس پر شہد میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے پہلے دلتس فلطیفہ سنایا تھا کافی دیر کی بات ہے محسی بال میں فریقِ مخالب کی مولانا صاحب کے ساتھ دعا بات نماز جنازہ پر گفتگو ہوئی تو جب میں نے یہ ایک احدیث پڑھی ادعا صلی اللہ علمیت فخر و سنلو دعا کہنے لگے دی آپ نے اس کا ترجمہ غلط کیا میں نے کہا مولانا پہلے یہ بتائیں حدیث ہے کہنے لگا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے کہنے لگا ٹھیک ہے میں نے کہا حدیث میں تو کچھ گڑا نہیں ہے آپ کہتے آپ نے غلط ترجمہ کیا میں یہ ارز کرتا ہوں آپ ترجمہ کریں جو ترجمہ کر دے مجھے منظور ہے پھر تو جگرہ ختم میں نے اب میں نے کہا بتائیے میں نے کیا غلط ترجمہ کیا میں نے کہا آپ نے ترجمہ کیا جب نماز جنازہ پڑ چکو تو میں نے کہا کیا بانا ہے کہا اس کا معنی بنے گا جب نماز جنازہ پڑو میں نے کہا جی ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ جو دو بیٹھے تھے وہ بھی شاکول عدیث تھے یہ بھی شاکول عدیث تھے بطول ان کے وہ لفظ بولتے تھے مجھے معلوم نہیں ہے میں نے کہا حضرت آپ نے سلیتن کا ترجمہ کیا جب نماز جنازہ پڑھے مجھے یہ ارشاد فرمانے لگے سلیتن سی کا کون سا ہے تو ارشاد فرمانے لگے عمر حاجر کسی کا ہے اب آپ کو لطیفہ آگیا ہوگے سمجھ میں سلیتن کون سا سی کا بنایا میں نے کہا اب آپ کا ترجمہ دلکہ ٹھیک ہے اب جو ان کے شاکول عدیث بیٹھے تھے ان کا بھی آتھانے کر گیا اب وہ مولانا اٹھ کے دور پڑے انہوں نے بڑی منت سے ملکا دورے کیوں ترسوسی ہستے کیوں اب میں نے اس وقت ہونچا نہیں کہتا اب کہہ دیتا ہوں میں نے کہا تم کچھنی یہ تھی ہمارے در تو ہستے کیے کریں بھائی بات نہیں میں نے کہا بھائی مجھے آپ کتھنے اب سیدہ آپ بنا دیں گرہ امرض آپ ترجمہ کر دیں مجھے منظوریں کوئی اطراض نہیں اب وما ہوا کے مرضے میں اختلاف کرتے ہیں وہ زمین کا مرضے تو نے کہتا ہے نبیلی میں نے کہا تم بتا دو ماننے کی نہیں تجارے اس زمین کے مرضے میں تین اعتبال ہیں اللہ قرآن نبی کتنے اعتبال ہیں تین اللہ مرضی ہوگا تو پھر بانا کیا ہوگا اللہ غیب بتانے میں بخیر نہیں ہے ترجمہ اگر اس کا مرضے بنے قرآن تم مانا ہوگا قرآن بھی غیب بتانے میں ٹھیک ہے آگے اگر اس کا مرضے حضور کی دات ہو حضور بھی غیب بتانے میں بھئی ہم آپ کے کہنے پر اس کا مرضہ حضور کی دات نہیں مانتے فرض کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے اس کا مرضہ اللہ ہے اللہ غیب بتانے میں بخیر نہیں تو مطلب ہے بتاتا ہے اب یہ سوال آپ سے کس کو بتاتا ہے یہ بتاتا ہے نہیں بس سمجھا اللہ غیب بتانے میں کنجوس نہیں ہے بتاتا ہے نا پس اتنا بتا دے کس کو بتاتا ہے زید کو بتاتا ہے بکر کو بتاتا ہے امروز کو خالد کو بتاتا ہے کس کو بتائے گا بتائے تو تو انہیں نبی کو بتائے گا بھئی قرآن غیب بتانے میں کنجو سے نہیں ہے تو بھئی قرآن بھی کس کو بتائے گا قرآن بھی کس کو بتائے گا میں نے کہا بھئی جو عمرزی ترجمہ کر لیں ہم یہ ہر صورت میں مجدل نبی غیب بتانے میں بخیل ہے چلو اس پر بھی یہ قدیس تھوڑی سے اصدا کر دوں بخاری شریف میں موجود ہے مشکات میں موجود ہے بخاری شریف کتابiful khil حضور علیہ السلام ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے مقاما ایک جگہ پر جب سے مخلوق پیدا ہونے کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کرم تک کیا حتی داخلہ اہل الجنت منازلہ جنتی اپنے جنت میں چلے گئے و اہل نار منازلہ جہنمی جہنم میں چلے گئے حضور نے اول سے لے کر آخر تک جتنے جنتی تھے جتنے جہنمی تھے تمام کو جنت و جہنم تک پہنچنے تک سارے احوال بیان کر بھی اب آگے حضرت فروع کے آزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اقتقا پہ حضرت عبداللہ ابن عمر صلی اللہ تعالیٰ یہ رویت ہے فروع کے آزم صلی اللہ تعالیٰ تو اب آگے کیا فرماتے ہیں من حافظہ حافظہ دالے کا من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ آپ فرماتے ہیں حضور نے بیان کر دیا جس نے یاد کر لیا سو یاد کر لیا جو بھول گیا سو بھول گیا یعنی سرکار نے بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اب جس کا جتنا حافظہ تھا اس نے یاد کر لیا اب آپ کلاس میں پچاس سے زیادہ بچے بیٹھے ہیں سب کا حافظہ ہٹسان تو نہیں ہے بات آگی سمجھے جتنا تھا آجے لفظے فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَا قَائِنٌ اِلَا يَوْمِ الْكِيَامَةِ فَأَعْلَمُنَا اَحْفَظُنَا حضور علیہ السلام نے جو قیامت تک ہونے والا تا بیان کر دیا پس ہم میں سے بڑا عالم وہ ہے جس نے ان باتوں کو یاد کر لیا جتنا بڑا یاد کیا اتنا بڑا عالم بھی گیا ٹھیک ہے اب پھر مقالی اور مسلم میں مَا تَلَقَ شَيْنُ شَيْنُ يَقُونُ فِي مَقَامِهِ الْا يَوْمِ الْكِيَامَةِ إِلَّا حَدَّسَ بِهِ حَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنْنَاسِجَهُ مَنْنَاسِجَهُ آیتیں آگے وَمَا هُوَا الْغَيْمِ بِبِدَنِ آجے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِلَّذُنَّ عِلْمًا آگے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک بیان کی لَا يَعْتِكُمَا تُعَامًا تُرْزَكَانِهِ إِلَّا نَبَّاتُكُمَا ذَلِكُمَا بِمَا عَلَّمَنِ اِرْقِمَا نَبِّيُكُمْ لِبَا تَعْقُلُونَ بَمَا تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَسَلُوْا اَنْ أَشْيَاءَ اَعِلْتُمْ لَكُمْ تَسُرْكُمْ اب آج کے ہماری گفتگو کا محاصل کیا نکلا پہلے ہم نے فریق مخالف جتنے دلائل پیش دیئے تھے ان کا ترجمہ اور مختصر سی توزیح اور اس پر تفسر پھر اس کے بعد ضمن ان کے سوالات و جواباب آت دیا آج وہ آیات پیش کی ہیں جو اہل سنت اپنے نظریے کے ثبوت میں قرآن مقدس کی آیات پیش کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے کوئی ان آیات میں تاروز نہیں ہے جس طریقے سے ہم نے ارز کیا تھا کہ ان کے درمیان میں تطویق دینے کی زمداری یہ صرف ہماری نہیں ان کی نہیں ہم سب کی ہے ہم چونکہ قرآن پاک کے ماننے والے ہیں اگر کوئی ابھیار اتراز کرے تو ہم کہیں گے بھائی ان کے اندر تناقض و تاروز نہیں بایا جاتا بلکہ ان کے اندر مطابقت پائی جاتی ہے اس انداز سے آپ ترجمہ کریں کسی آیات میں تاروز بھی نہیں رہے گا تناقض بھی نہیں رہے گا عقیدے میں کوئی شرکی آبات بھی نہیں آئے گی عقیدہ بھی صحیح سجھ ہو جائے گا یہ بات آگی سمجھ نہیں اب اس مسئلے کو میرا خیال ہے یہاں موقع کر دیتے ہیں آدھی سے مبارکہ پھر پڑھیں گے انہوں نے بڑی لکھی ہے تو کل سے آگے اس کا عنوان پھر آگے رکھیں گے خلیفہ کی ابھی بات چاہ گئی خلیفہ کی بات رہتی تھی خلیفہ کون ہوتا ہے یہ تھوڑی سی کے بحث کر کے پھر آگے چلیں گے ترجمہ بھی آکر پورا کرنا ہے تو کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال اشکال ہو یا کوئی بات نہ سمجھ رہی ہو تو آپ سوال پوچھتے ہیں آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں کن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ نوٹ کر کے آ جانا کوشش کریں گے جو اس ناچیز کے ذہن میں اگرز کروں گا لیکن یہ بات زیر میں رکھے میں نے پہلے بھی ایس کیا تھا ہر سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا جو تھوڑی سی معلومات ہوگی بیسی ہے کہ تعلیم میں حق کر دوں گا اگر نہیں ہوگی تو ہم اس کی کوشش کریں گے جس تجو کریں گے تلاش کریں گے تاکہ ہمیں وہ مسائل نہیں حریرگا مسئلہ سمجھ پہنی سنیز ریکت پہنی سنیز ریکت کوئی ایک دنگر لیسنی ہے جو انہوں نے ریپا اکلا کیا کیوں سے وہ کتاب ہوگی اب میں میں پورا تمہیں کہہ سکتا چونکہ میری معلومات اپنی نہیں لیکن جتنے بڑے محدثین ہیں وہ سم ماننے والے عمد کے لیے اس کا میں نے حل کیا اگر بیسے میں کتابیاں سے موجود ہیں نمبر 22 تاپاس کے پہلی سنی میں کون سی لکھی گی دوسری میں کون سی تین سنی میں کون سی اس کے حطابے ایک بار گنجے کرم حضرت کرمہ والا سرکار رحمت اللہ تعالی کے آستانہ آدھیہ پر رمضان شریف میں جو معتا کے فیم ہوتے ہیں ان کو درس لیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تو میں بھی نوکری کے لیے حاضر ہو گیا تو میرے لیے گنجے کرم کے آستانے پر جانا بھی میرے لیے تو بڑی سادت کیا تھا بڑے عزیب علمی روانی شخص گیتے ہیں تو عنوان تھا اکابرین کے اکابرین اس کا میں نے عنوان یہی دیا تھا کہ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں جتنے بھی اکابرین ہیں یا جو اکابرین متنازہ مختلفی ہیں ہم ان کو پہلی صدی سے لے کر چودمی صدی تک لے کے آتے ہیں تو ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے ہر صدی میں ایک ایک ضرور ہوتا ہے ایک سے ذائد بھی ہو سکتے ہیں یہ بات بھی دیتے ہیں ایک سے جیسے چودمی صدی کی حضور عالیٰ در صدی میں بریلوی ہیں اور مجدد اعظم حضور تعالیٰ در گولرہ سرکار کی میرے نشاہت ہیں یہ صرف مجدد پاک ہیں اور حضور عالیٰ حضرت یہ مجدد اعظم ہیں اس لیے کہ آپ کو علمی روحانی حوالے سے ہر اعتبار سے تفوق حاصل ہیں کیونکہ سید اور غیر سید کا مقابلہ ہوئی نہیں سکتا پھر کچھ علوم ایسے ہیں جو صرف سادات کے ساتھ سے کسی قور ملتے نہیں ہیں ابھی میں پڑھنا تھا وہ صیرت نبی محضور تعالیٰ گولرہ سرکار کی اس پر سید کو در جنگیز نے لکھا تھا علم الحروب کے بارے میں ابن عربی علیہ رمہ کے بارے بہت بڑا علم کا خزانہ تھا اس پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں اب اس میں پھر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا یہ وہ علوم ہیں جو بنی فاطمہ کے علاوہ کسی کو اٹائی تو بات نہیں سمجھے تو میں تو ویسے اپنے ذوق میں علامہ اقبال کو بھی چودی صدیقہ مجدد نہیں سمجھتا کیونکہ انہوں نے بھی قوم کے اندر احیاء قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور مجدد کا مطلب ہی ہوتا ہے سکتی قوم مجدد آدھے پوٹھے کا منصدے کرنے کی کوشش کریں آپ نے اپنے انداز میں کوشش کی تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کوشش کی ہے تو اس وقت میں نے ان کو اقرض کیا تھا بھر ایک استاد بھائی تھے تو ان کا فریق مخالب کے ساتھ مسئلہ حیات النبی پر مولانا ہوا تھا تحریر تو انہوں نے یہ ان معنی سے پہلے منتخب کیا تھا پھر اس سے میں نے اگر استفادہ کیا تو انہوں نے انتخاب کیا تھا چودہ صدیوں میں جتنے مجددین آیا ہیں کیا ان کا عقیدہ حیات النبی کا تھا یا ممات النبی کا تو انہوں نے پہلی صدی سے لے کر چودمی صدی تک کے جتنے مجدد تھے ان تمام کا عقیدہ لکھا پھر تیرمی صدی میں یا چودمی میں آکے مختلف ہو گئے ہم نے کسی کو معنی دوسرے نے کسی کو معنی انہوں نے کہا جس جس مکتب کا جو بھی مجدد ہے وہ بھی حیات النبی کا قائد ان تینوں کے حوالے آل سنت کے آل دیوبند کے اور آل حدیث کے تمام کے حوالے لکھے کہ ان کے جن کو وہ مجدد بانتے ہیں وہ بھی حیات النبی کے قائد اسی طریقے سے مجدہ انہوں نے کہا تو وہاں گنجے کرم کی بارگاہ میں میں نے کچھ عقائد دیش کی تو یہی عنوان تو ان کا دیا ہوا تھا مرتب تھا اسی طریقے میں نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے مسائل کا عنوان ذرا تھوڑا سا مطلب کر کے یہ عرض کیا تھا کہ عقیدہ وہی ہوگا جو حضور کے زمانے سے لے کر آج تک تسلسل کے ساتھ آ رہا ہو اب اگر ایک عقیدہ ہے چودویں صدی میں پندروی میں نہیں ہے یا پندروی میں تو باروی میں نہیں ہے تو پھر وہ گڑ بڑھو جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ جو عقیدہ آ رہا ہوگا وہ کی کوئی آج ایک مسئلہ سمجھ میں ہے جی